السلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو این بیئی سپائنگ کوکنگ آج میں میری ویڈیو میں آپ لوگ کو بتانے والی ہوگی سپائرل پوٹیٹو کیسے بناتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سپائرل پوٹیٹو بنانے کے لئے پہلے ہم لوگ یہاں پر نیا آلو لیں گے ہم لوگ چھوٹے سائز کے آلو یوز کریں گے ہم لوگ یہاں پر سپائرل پوٹیٹو بنانے کے لئے وڈین سٹک کا یوز کریں گے میرے پاس یہ دو سائز کے وڈین سٹک ہے بازار میں اس سے بھی بڑی سٹک ملتی ہے اگر آپ جتنی بڑی سٹک لیں گے اتنا بڑا آلو یوز کر سکتے ہیں اب ہم آلو کو اچھے سے دھو کر اس کی ساری مٹھی نکال لیں گے ہم نے سارے آلو کو دھو لیا ہے ہم لوگ اس طرح کی مشین یوز کریں گے سپائرل پوٹیٹو بنانے کے لئے اب ہم لوگ آلو کو سٹک کے اندر لگائیں گے میں یہاں پر میڈیم سائز کی سٹک اور میڈیم سائز کا آلو یوز کر رہی ہوں ہم لوگ آلو کے ایک دم سینٹر میں سٹک کو لگائیں گے ہم لوگ کو سٹک کو پورا آلو کے اند تک لانا ہے ہم لوگ آلو کو مشین میں لگائیں گے ہم لوگ کو اس طرح سے آلو کو پریس کرتے ہوئے بلیڈز کے اندر لگانا ہے آلو لگانے کے بعد ہم لوگ مشین کو گھومائیں گے دیکھئے ہمارا آلو سپائرل وے میں کٹ ہو رہا ہے دیکھئے ہم نے آلو کو سپائرل وے میں کٹ کر لیا ہے اب ہم آلو کو اوپر کی طرف کریں گے اب ہم لوگ سپائرل پروٹیٹو کا ایک سلائس ٹک کے اوپر اٹکائیں گے پھر ہم لوگ دھیرے سے آلو کو نیچے کھیش دے ہوئے دور دور کریں گے یہ دیکھئے ہم نے آلو کے سلائس کو دور دور کر لیا ہے دیکھئے ہم نے آلو کو دور دور کھلا کھلا کر لیا ہے اب ہم سارے آلو کو ایسے ہی کٹ کر لیں گے دیکھئے ہم نے سارے آلو کو کٹ کر لیا ہے اب ہم اس کا مسالہ ریڈی کریں گے مسالہ بنانے کے لیے پہلے ہم لوگ اس کے اندر 3 ٹی بل سپون کون فلوڈ ڈالیں گے اب ہم اس کے اندر 3 ٹی بل سپون میدہ ایڈ کریں گے میں یہاں پر اس کے اندر 1.5 ٹی سپون نمک ایڈ کر لیا آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کر لیجئے آپ لوگ جتنا سپائیسی کھاتے ہیں آپ لوگ اس کے اندر اتنی لال میڈ چی ایڈ کریں اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو لال میڈ چی سکپ بھی کر سکتے اب ہم لوگ اس کے اندر تھوڑا سے چلی فلیکس ڈالیں گے اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر بنا لامز کا ایک پتلا گھول بنا لیں گے دیکھیں ہم نے اس کا ایک پتلا گھول بنا لیا ہے مجھے اتنا پتلا کرنے کے لیے آدھی گلاس پانی لگا ہے اتنی کنسسٹینسی ہونی چاہیے اب ہم ایک ایک سپائیرل پوٹیٹو کو اس مسالے میں کوٹ کریں گے پورے آلو کو مسالہ اچھے سے کوٹ ہونا چاہیے اب ہم سپائیرل پوٹیٹو فرائی کرنے کے لیے چھلے پر ایک کڑائی رکھیں گے آپ لوگ کڑائی اپنے سپائیرل پوٹیٹو کی سٹک کے حساب سے لیجئے اگر آپ کی سٹک چھوٹی ہے تو چھوٹی کڑائی لیجئے اگر آپ کی سٹک بڑی ہے تو بڑی کڑائی یوز کیجئے اب ہم لوگ اس کے اندر آلو ڈوبے جتنا تیل دالیں گے تیل گرم ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر ایک ایک سپائیرل پوٹیٹو دالیں گے ہماری کڑائی میں جتنے سپائیرل پوٹیٹو آئیں گے ہم لوگ اتنے ہی دالیں گے ہمیں سپائیرل پوٹیٹو کو فل آنس پر پکانا ہے اگر ہم لوگ سلو آنس پر پکائیں گے تو آلو کا پانی چھوٹ کر ہمارے سپائیرل پوٹیٹو خراب ہو جائیں گے ہم لوگ دو منٹ کے لیے سپائیرل پوٹیٹو کو ایک سائٹ پر فرائی ہونے دیں گے دو منٹ ہو چکے اب ہم سپائیرل پوٹیٹو کو پلتھائیں گے سپائیرل پوٹیٹو گولڈن بران ہوئے جب تک ہم لوگ اسے فرائی کریں گے دیکھئے سپائرل پٹیٹو گولڈن براؤن ہو چکے اب ہم اسے نکال لیں گے دیکھئے گائز ہمارے سپائرل پٹیٹو کتنے کرسپی اور زبردست لگ رہے ہیں اگر آپ چاہے تو سپائرل پٹیٹو ایسے ہی کھا سکتے یا پھر آپ لوگ اس کے اوپر مسالہ بھی ایڈ کرسکتے یہاں پر میرے پاس مسالہ ریڈی ہے مسالے میں لال میٹسی، نمک، کالے میٹسی، چھاٹ مسالہ، دھنیا پورڈر اور زیرہ پورڈر ہے اب ہم یہ مسالہ سپائرل پٹیٹو کے اوپر سپرنکل کریں گے اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے تو تھوڑے اور فلیور کے لیے ہم لوگ اس کے اوپر کیچپ ایٹ کریں گے کیچپ ایٹ کرنے سے ہمارے سپائرل پٹیٹو میں ٹیسٹ اچھا آئے گا اگر آپ چاہے تو اس کے اوپر مایونیز بھی دال سکتے دیکھیں گائز ہماری سپائرل پٹیٹو بن کر بلکل ریڈی ہے کتنے زبردست لگے اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہی اچھا ہے ہوپ گائز آپ لوگ کو میری سپائرل پٹیٹو کی ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجئے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے کومنٹ کیجئے اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے تھانکیو فور ووچنگ سی یو ان مائی نیکسٹ ویڈیو